خوش آمدید اور صبح و خیر صناب میں نے آپ کو بتایا ہے آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخص سے کروانے جا رہی ہوں جو فیس بک پہ میرے نام سے آئی ڈیز انہوں نے بنائی نہیں تھی اور اس آئی ڈی کو بڑے عرصے استعمال بھی کر رہے تھے میرے ساتھ ہے راشد محمود اسلام علیکم راشد کیا حال ہے کیا ایج ہے آپ کی ٹونٹی بیس سال کیوں اچھا تو یہ کام کرنے کا کیسے خیال آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بس خیال کوئی مطلب وہ سوچا نہیں تھا بس سمجھ لے کہ ماشاءاللہ سے ہاں اور مجھے یقین ہے کہ ٹیلنٹ بھی ہوگا بہت سارا کچھ کر بھی سکتے ہوگے تو یہ تو ایک کرمینل ایکٹیوٹی میں آتا ہے نا کسی کے نام میں نے پتا نہیں تھا کہ یہ کرمینل ایکٹیوٹی آپ کو پتا نہیں تھا اس طرح پتا ہوتا تو تو پھر مطلب اتنے سارے اور لوگ ہیں میرے نام کی آئی دیا آپ نے کیوں بنائی اصل میں پروبلم یہ نہیں کہ آپ ہیں یا کوئی اور ٹھیک ہے یہ تھا کہ جب ہم لوگ college میں ہوتے ہیں تو بہت سارے اور بھی boys جو ہیں وہ اس طرح جب کرتے تھے ٹھیک ہے جو میرے colleges کے میرے اور ایک آئیڈیا لگایا تھا میں نے بلکل اتنا خاص نہیں جب آپ کا میں نے سیل دیکھا تو میں نے کہا آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے کس طرح سے یہ بس آئیڈیا تھا یہ کیا آئیڈیا تھا کہ اس طرح بات ہو سکتی ہے مجھ سے یا نہیں ہو سکتی ہے یا کیا کر سکتا ہوں میں یا نہیں کرتا پھر میں نے جب وہ اس کو تھوڑا سا آپ کے پروگرام لن کیے چیک کیا اس کو تو ایک دو جب میں نے اپنے فرنڈز کو کال کی اس طرح سے تو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا اس طرح میں کہ آپ ہوں سب لوگ کا یہ خیال تھا کہ یہ فرہ ہے کہ یہ فرہ بات کر رہی ہیں نہیں سب کا نہیں تھا کچھ جو لوگ تھے نا مطلب جو میرے بچپن کے دوجت ہیں یا جن لوگوں کو یا میرے جو مجھے جانتے ہیں ان کو تو محسوس ہے نا کہ ان کی وائسی ایسی ہے ٹھیک ہے ان کو مطلب چینج کرنے کے لئے یہاں باپ بول رہے تو آپ کی آواز میرے سے تو نہیں مل رہی لیکن فون پہ نہ ہو اس طرح ہو جائے ہم کر سکتے ہیں ساگام ایسے کہ فون پہ یہ بھی بول کے اور میں بھی بول کے دیکھیں اتنی آواز رزیمبل کرتی ہے کہ لوگ اتنا زیادہ دھوکہ کھا رہے ہیں اندازہ نہ ہو کہ فرا بول رہی ہے دوستوں کی بات الگ ہے لیکن ویسے کیا کوئی اور آپ کے ساتھ تھا نہیں اس میں کسی کے ساتھ میں بلکل اکیلے تھے آپ بلکل اکیلے تھے اور کتنے عرصے سے یہ سارا کچھ چل رہا تھا لیکن بارہ مہینے تیرہ بارہ تیرہ مہینے بارہ تیرہ مہینے صرف سامتے نہیں پیچھے دو تین سال دو تین سال نہیں ہے دو تین سال نہیں ہے پھر کتنا ہے تکریبا اس نہیں ہوں گے بارہ تیرہ ی چودہ مہینے صحیح اور آپ کا ایڈیا یہ تھا کہ آپ کاؤنٹ بناوں گے لوگ رابطہ کریں گے نہیں اس میں یہ نہیں تھا کہ لوگ لابتہ کریں گے مجھ سے یا کسی اصل میں آپ کو تو ساری دنیا دیکھتی ہے ٹھیک ہے ایک ورلڈ پہ پہچان ہے ٹھیک ہے تو میرا تو اتنا کوئی نہیں تھا میں نے کہا پچھر اپلوڈ کروں گا یا چلے ٹائم پاس ہو جائتا ہے بندے کا واتشیت کرنے تو اسے اٹریکٹ ہی ہوتا تھا کہ جب لوگ کونٹیکٹ کرتے تھے مجھ سے تو میں کوئی یہ نہیں تھا بلکہ بہت سر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ فراہ ہیں تو میں نے کہا نہیں میں فراہ نہیں ہوں ٹھیک ہے بلکہ جب آئی ڈی میں نے ان کو دی ہے تو وہ چیک کرتے ہیں میری ایس ایم ایس جو پہلے کے پڑے ہوئے ہیں وہ تو ڈلنی نہ ہو سکتے بہت سر لوگوں کو میں نے کہا کہ میں فراہ نہیں ہوں لیکن جب ان سے میری ایک دو یا چار لوگوں سے میری جب بات ہوتی ہوئی تھی تو وہ تو یہ ہے کہ یقین نہیں کرتے تھے کہ میں ان کو بتاؤں بھی کہ میں فراہ نہیں ہوں تو وہ نہیں مانتے نہیں ہے اس بات کو اچھا یہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں کہتے تھے کہ آپ فراہ ہو لوگ کہتے تھے کہ آپ فراہ ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں اب بھی میں آپ کو اس کا ایک دوں گا پروف بھی دوں گا اس کا کہ میں جب اس کا بلکہ جب آپ کی سیکنڈ میں مجھے کال بھی آئی تھی آپ کے طرف سے کہ کہ it is not good for you آپ کو stop then called تو میں نے اس کے بعد ایک سمس چھوڑا تھا آپ کے لیے بلکو کہ میں ساری ڈیٹیل بتا دی تھی ٹھیک ہے اس میں سمس میں آپ نے کنفیس کیا ہے آپ نے کہا ہوا ہے کہ مجھے احساس ہے میری غلطی کا کہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں اور میں فراہ باجی سے معافی مانگتا ہوں اس میں بلکہ پہنچنوں میں آئندہ نہیں کروںگا ٹکہ لیکن اس کے بعد پھر آپ نے کیا نہیں اس کے بعد میں نے آئی ڈی زون کیا اس کے بعد میں نے ایک اپنے نام پر تھی ایک ماما کی نام پہ تھی میرے اور ایک میرا فرنڈ تھا اس کے نام پہ تھی دونوں سے مجھے لیکن اس کے بعد ہوا اس طرح سے کہ جب آپ کا میں نے ریپلائی کر دیا تھا آپ کے اسمس کا تو پھر میں نے جتنے بھی دو چین چار پانچ لوگ تھے میں نے ان کو کال کیا ٹھیک ہے اور میں نے ان کو سارا کچھ جو ہے نا وہ پتا دیا کہ میں بھرا نہیں ہوں لیکن وہ ابھی تک بھی جو ہے نا وہ یقین نہیں کر رہے وہ کون ہے جو یقین نہیں کر رہے وہ ایک شخص ہے وہ شیخ پورا سے ہے ٹھیک ہے وہ دوبائی میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے آپ کو اندازہ ہے بیٹے آپ کو پتا ہے کہ یہ جن سب لوگوں سے آپ رابطے کر رہے ہو یہ سب لوگوں کا میری زندگی پر ایفیکٹ آتا ہے اس لیے کہ بس اب کسی نے کسی لگا بیٹھ کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا تم فرا کے ساتھ افیر چل رہا ہے میں نے کبھی کسی سے پانچ سے دس من سے زیادہ بات نہیں کی آپ کو اس چیز کا میں ثبوت بھی دے سکتا اور میں نے کوئی ایسی اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتا ہے آپ کو آپ کا نمبر ٹریس کروا لیا گیا تھا آپ کو کال پہلے سے کی گئی تھی کہ آپ بہت زیادہ رہے اس چیز سے اس وقت ابھی ایف آئی ایس سائیبر کرائیم یونٹ انوال نہیں ہوا تھا آپ کو وارننگ دی گئی تھی اور آپ کو پتا ہے سائیبر کرائیم یونٹ نے کس طرح سے کام کیا کیونکہ جو پروفز تھے اس میں نمبر آپ کے ہمارے پاس تھے ایڈریس آپ کا ہمارے پاس تھا اگر کسی بھی غیر قانونی طریقے سے کوئی کاروائی کرنی ہوتی تو وہ کی جا سکتی تھی میری فیملی اور جن لوگوں نے آپ کو کال کیا تھا وہ سب بہت ایفیکٹڈ اور بہت ہرڈ تھے لیکن ایسا کچھ نہیں کیا ہمیں اور آپ کو بتا ہے سائیبر کرائیم یونٹ نے کیسے آپریٹ کیا انہوں نے گوگل سے رابطہ کیا گوگل نے امریکہ کانٹیکٹ کیا امریکہ نے وہاں سے چیک لگایا آپ کی ایکاونٹ کے اوپر مومنٹ یو کلک دیکھ ایڈی اور یہ آپ کے اس مافی کا جو کہ میں آئندہ حسان ہی کروں گا اس کے ایکزیکٹ آٹھ مہینے بعد کی بات ہے کہ آپ نے میسیج کیا ہے وہ آپ نے مجھے تقریبا اتنا مہینے پہلے کیا ہے اور جب آپ کو سائیبر کرائیم یونٹ نے آکے پکڑا ہے تو اس کے بعد کے اتنا ٹائم ہے کہ آپ سٹل آپ وہ فیک ایڈی جائے ایک ایڈی جب آپ کی مجھے کا ایڈی تھی ایک ٹھیک ہے هاJnz uphone کا اید نمر تھا اس سے مجھے کیا ہے میرے Boom phone कی نمر پر ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پہلے ایک ایڈی ایڈی سمس آیا تھا مجھے پھر Theni ڈی کھول آئی تھی ٹھیک ہے نہیں لیکنہ باس نہیں آئی نا مطلب بھی ہے کہ ابھی جو آپ کو پکڑا ہے تو باقاعدہ وہ undeniable وہ پکڑا کس طرح سے ہے وہ فیس بک اون ہوئی تھی تو فیس بوک کا جو میرے پی سی کا جو ریم ہے اس سے انہوں نے کیا تھا آرین نے رہا تھا تو باقی جو کال اور یہ جو چیزیں تھی یہ تو میں نے ختم کر دی تھی اسی دن جس دن آپ کی آپ کو میں نے ریپلائی کیا تھا اس کی بات جو وہ سن کی وہ بھی تو آپ کو بتا ہے ہم نے شو بیس سارا رزا کو آپ کال کر رہے ہو آپ اور میں نام لوں سارا رزا میری دوست ہے بہت پیاری بیٹی ہے اس لئے چلوں میں اس کا نام لے رہی شو بیس کے سلیبرٹیز اپرس آپ کو بتا ہے آپ جنہیں آپ انہیں کال کر کے مطلب میں نے بس صرف یہ تھے کہ میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میرا مطلب ہے کہ میں نے ان سے کچھ لینا ہے یا میرا کوئی بس یہ تھا کہ کیا ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی بات ایسی نہیں تھی کہ جس پہ وہ ہرٹ ہوں انہیں تکلیف ہو بات اس حد تک ہو کہ وہی سمجھ رہے ہو کہ میری آپ کی دوستی ہے نہیں کبھی ایسا ہے ہاں تکریباً ملہب ایک صرف بات ہی ہوتی تھی ان سے اور بات ہی ہوتی ہے ہاں سارا سے میری تکریباً ایک ہی دفعہ بات ہوئی ہے ہاں صرف ایک دفعہ لیکن اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ کی ایک دفعہ سے زیادہ بات ہوئی ہے اچھا آپ کو پتہ ہے اور بولو خاصی حد تک انوال بھی تھے انوال صرف بات کی حد تک تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا زائرہ وہ تو آپ مل نہیں سکتے تھے فیزیکلی ان سے لیکن باتوں کی حد تک تو وہ پورے پورے انوال تھے انہیں تو یہ یقین تھا کہ میرا فرا کے ساتھ بس معاملہ سیٹ ہے ہماری کافی کا خدیر فون پہ بات ہوتی ہے فون کی بات تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے اس طرح کی کوئی بتایا نہیں ہے کہ میں نے کوئی وعدے نہیں کیا کوئی مطلب کوئی ایسی بات نہیں کی جن کی وجہ سے پتہ چلے ان کو یار کے واقع ہمارا کوئی ریلیشنشپ چل رہا ہے ایسا کچھ کر رہی تھا تو میل کسی مرد سے اگر آپ کی پندرہ منٹ تک آپ کہہ رہے ہو پندرہ منٹ پندرہ منٹ اگر آپ فرا کے طور پر بات کرتے ہو تو کیا باتیں ہوتی ہیں یعنی میں اگر کال کرتی ہوں کسی کو تو دو سے دو منٹ کے بعد تیسرا جو منٹ ہے صرف ان لوگوں سے بات ہوتی ہے جن سے بہت قریبی کوئی تعلق ہے کیونکہ دو منٹ کے بعد سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ آگے بات یہ کر لیں وہ کرنا تھا یہ کہنا تھا یہ ہو گیا ہے that's it Allah ایک 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 بہت ایک جوہر سب ٹھیک ٹھیک ہے جوہر سب ٹھیک ہے کہ لو فردی آپنا خیاہ رکھنا پھر گالو ہندی رہے گی کہاں پہ ہو آپ میں احسان بہت اسلام آباد کو نکڑے لگایا ہونا کم کیوں تو میں سٹوڈیو تو آب نکڑے آسے گا کہ گڑی بیٹھا ہی آپ نے تو کیا نام ہے یہ جو آپ کے ساتھ تھی وہ کون ہے استاد جوجی فتح علی خان تو پتہ ہونا جیدہ تو عرد شوہ سی نہیں یہ یہ ہے میرے ہاتھ درائیور ایسے ہونے ہاں کیوں نے کہا کیوں نے کہا ہاں اگلی بار لائے ہم اگلی بار لائے تمام بتاکہ تمام بتاکہ ایک نے دو بیویاں ملاتا ہوں احسان ایک نے دو بیویاں یہ بارہ جون کی بات ہے یہ پہلے کی ہے اس سے مطلب جب میں نے اس دن بات ہوئی تھی اس دن بات ہوئی تھی آپ کہہ رہے ہیں میری بات ہی نہیں ہو رہی لیکن اس دن بات میں توڑی ہے جب آپ کا یہ پروگرام میں دیکھا تھا جس میں آپ نے میرا سل کا کیا ہے اس کے بعد آپ نے سم توڑ دی یہ اسی یو فون کی جو سم تھی اس سے بات ہوئی تھی راشد دیکھو بیٹے میں آئی ریکویسٹ یو اند آل دوز پیپل جو اس طرح کی اکٹیویٹیز میں انوال ہوتے ہیں ہر عورت کو بے وکوف اور ہر ایک معاملے کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے یہ بہت بڑی باتیں ہیں یہ سب ڈاکیمنٹڈ ایویڈنسز ہیں یہ ایئرڈ پروگرامز ہیں ان کی ڈیٹس فکسد ہیں یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں آپ نے دیکھا ہے آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ آن ریکارڈ آپ کی سٹیٹمنٹس سے ہوتی ہیں آپ کی بات کو ریکارڈ ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں ایف آئے کے پاس پوری ان تمام چیزوں کے پریسز ہوں گے آپ کی فیس بوک اکاونٹس کی ساری ڈیٹیلز ہوں گے یہ ہی تو آپ کی بے وکوفی ہے نا کہ آپ کو وارن کیا گیا آپ کو سمجھایا گیا آپ کو ریکویسٹ کی گئی آپ کو اپیل کی گئی ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ سٹیج نہ آئے یہ جس سٹیج پہ آجا بیٹھے ہو آپ سے زیادہ تکلیف مجھے ہے یہ سٹیج نہ آئے یہ اوائیڈ ہو جائے کسی طرح سے یہ ماملہ رک جائے لیکن آپ کی یہی ہٹ دھرمی جس کے ساتھ ابھی آپ چل رہے ہو اس کی بجھا سے آج یہ نوبت آئی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں so i request you کہ اپنی جو غلطی ہے اس کو آپ مان لو کہ ایسے ہوا تھا and then we can move further میں مانتا ہوں میری غلطی ہے میں نے کیا ہے اس طرح سے اور میں ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان سب لوگوں سے بھی جن کے ساتھ میں نے کیا ان میں سے کچھ بہت بری طرح ہرٹ ہے آپ کے اندازہ ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ دل کی بات ہوتی ہے وہ دلی لگاؤ میں آگئے تھے ان میں سے کچھ لوگ بہت بری طرح سے ہرٹ ہیں اتنی بری طرح سے کہ اگر آپ کو اس دلی کرب کا عذیت کا اندازہ ہو تو آپ شاید جیلائز کرو کہ آپ نے کیا کیا ہے کسی کے ساتھ کسی کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس سے محبت کرتے ہیں آپ اس سے پیار کرتے ہیں اس سے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور پھر اچانک اس سے آپ مو موڑ لیں تو اس شخص کے لئے بڑی پریشان کون یہ ساری صورتحال ہوتی ہے اور انسانوں کو میں معافی مانگتا ہوں ان سے بھی اور دل سے معافی مانگتا ہوں میں اہدہ کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروڑا چلیں میں نے آپ کو اس میں معاف کیا لیکن قانونی تقاضی کیا ہے وہاں دیکھتے ہیں اس میں اور کیسے وہ ہوگا میں اس پرگرام کو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو اس طرح کی کسی بھی حرکت میں یا کاروائی میں ملوث ہیں اور وہ کسی بھی ایسی خاتون کو یا کسی بھی ایسی شخص کو نشانہ بنائے میں ہیں یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ضرور ہے لیکن اس کی گرفت بہت بھرپور اور مکمل ہے اور ہماری ہاں ادارے ابھی بھی پرفارم کرتے ہیں with many thanks to FIA Cyber Crime Unit میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی تمام جو خواتین کے خلاف اس طرح کے ایک آنٹس کام کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ روک جائیں اپنی ان کاروائیوں سے تاکہ انہیں اس طرح کی مشکلات کا سامدہ نہ کرنا پڑے اس طرح کا کہ راشد کو کرنا پڑا ہے اور اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کی ہر سب خوشکوار ہو ہر خوشکوار سبحانجام بخیر ہو اور کسی خاتون کو اس تمام پروسس سے نہ گزرنا پڑے جس سے میں گزری ہوں اپنا رکھی گا خیال اور آپ سے ہوگی ملاقات انشاءاللہ کل پھر اس وقت تک اللہ حافظ